سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہنول ہے تو پیارے بچوں آج ہم روزے کے بارے میں بات کریں گے روزہ جو ہے وہ رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں روزے سے مراد ازان فجر سے لے کر ازان مغرب تک کھانے پینے اور ایسے کاموں سے رکنا ہے جن سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں سورہ بکرہ کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں رمضان المبارک اسلامی سال کا نوہ مہینہ ہے دنیا کے دوسرے مظاہب میں بھی روزے کا تصور موجود ہے رمضان کو تین اشروں میں دس دس کے تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے دس دن رحمت کے دوسرے موقفت کے اور تیسرا اشرہ نجات کا ہے یہ تین اشروں کی دعائیں ہیں جب رمضان آئے تو آپ انہیں زبانی یاد کر لیں قرآن مجید میں سورہ بکرہ میں آتا ہے یہ چند گنتی کے دن ہیں تو اس میں یہودی عیسائی ہندو اور بدھ مدھ کے ماننے والے بھی اپنے اپنے مذہبی طریقے کے مطابق روزے رکھتے ہیں مثلا مسیحی مارچ اور اپلرل میں روزے رکھتے ہیں مسیحی ان کو کہتے ہیں روزت عیسیٰ کو مانتے ہیں رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جسے لیلت القدر کہتے ہیں یہ بہت اہم رات ہے تو قرآن مجید رمضان سورہ بکرہ میں آتا ہے یہ رمضان کا بہینہ ہے وہ نازل کیا گیا جس میں قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لئے تو یہ سورہ انہ انظرنا فی لیلت القدر ایک سورت بھی ہے لیلت القدر جس میں کہا گیا ہے کہ رمضان کی آخری عشرے میں ایک رات ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی اس میں آپ 83 سال چار مہینے کی عبادت کر سکتے ہیں اور اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رات بھر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لئے جگاتے تھے یہ بخاری شریف کی صحیح عدیث ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں یہ بہت اہم رات ہے اس رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں یعنی ساری رات فرشتے اترتے رہتے ہیں رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی مسلمان عبادات میں مصروف ہو جاتے ہیں نماز عشاء کے ساتھ تراوی ادا کی جاتی ہے دن میں روزہ رکھا جاتا ہے کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہیں دوسروں کی مدد نیک عمال عبادات اور دعائیں کسرت سے کی جاتی ہیں اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر عبادت اور ہر نیک عمل کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے جو ایمان کے ساتھ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا یہ حدیث ہے اور جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ بھی ایک حدیث ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے فائدے کیا ہیں روزے کے جسمانی فائدے بھی ہیں اور روحانی فائدے بھی ہیں روحانی فائدوں میں ہے کہ روزہ آب کے آگے ڈھال ہے تقوی پیدا کرتا ہے اخلاص پیدا کرتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک روزہ واحد دوازت ہے جو صرف اللہ کے لئے رکھی جاتی ہے اگر ہم پانی پینا چاہیں کھانا چاہیں تو ہم نہیں کھاتے اور اس میں اپنی زبان کو اپنے آنکھوں کو اپنے کانوں کو غلط باتوں سے دور رکھنا چاہیے کہ ہم روزے سے ہیں تو روزہ صرف جو ہے وہ بھوک کا نام نہیں ہے بلکہ ہر برائی سے بچنے کا نام ہے روزے کے جسمانی فائدے بھی ہیں جسمانی بیماریوں سے بچاتا ہے غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے اس جسمانی عبادت سے غریبوں یتیموں مسکینوں کے ساتھ ہمدرتی پیدا ہوتی ہے روزہ کی ابتدا فجر کی ازان سے ہوتی ہے تو ازان سے پہلے کھانا کھایا جاتا ہے اسے سہری کہتے ہیں سہری کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ روزہ رکھنے کی نیت ہے وابی سومے گدین و وائت و انشہری رمضان میں نے رمضان کے روزے کی نیت کی مغرب کی ازان پر روزہ کھول لیا جاتا ہے اسے افتاری کہتے ہیں افتاری کی دعا جو ہے وہ ہے اللہم اینی لکا سبت وابی کا مانتو علی کا توقع دو علی رسکی کا آفتہ تو اے میرے اللہ میں نے روزہ رکھا اور ایمان لائیا عام طور پر مسلمان ایک دوسرے کو افتار کی دعوت دیتے ہیں یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افتار کروانے والے کو بھی روزہ دار کے برابر عجر ملتا ہے رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد مسلمان یکم شوال کو عید الفطر بناتے ہیں یہ عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لئے انعام ہے تو پیارے بچوں آگے سوال ہیں لیکن ہمیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں سرمج جائے اور ہم رمضان کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں اب سوال ہے روزے سے کیا مراد ہے اب یہاں پہ آپ ویڈیو رکھیں اور پیچھے سے اپنا سبق خود سے پڑھیں اور کھو کپی پی اس کا جواب لکھیں تو روزے سے مراد ازان فجر سے لے کر ازان مغرب تک کھانے تھی میں اور ایسے کاموں سے رکنا ہے کون کون سے فائدے ملتے ہیں یہاں پہ بھی ویڈیو رکیں اور خود سے سوچیں اور آپ کو جب پتہ قرآن ترجمے سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا قرآن نے ہمیں کن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے تب ہی ہم اس سے جسمانی اور روحانی فائدے حاصل کر سکیں گے تب ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ روزے میں یہ چیزیں نہیں پیدا کرنی کون سی چیزیں ہیں جو آگ میں جانے والی ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے کون سے ایسے کام ہیں جن سے کرنا ہے اور اللہ کے قریب اخلاص اللہ کے لئے خالص ہو کے دنیا جو کام کہے یا نہ کہے جو اللہ نے کہا ہے وہ میں نے ہر صورت میں کرنا ہے اگلا سوال ہے روزے کس اسلامی مہینے میں رکھے جاتے ہیں یہاں پہ بھی آپ ویڈیو روکیں اور دیکھیں آپ پورے رمضان تک پورے مہینے گرنے تو رمضان اسلامی سال کا جو ہے وہ نوہ مہینہ بنتا ہے رمضان مبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں اگلا سوال ہے سہری اور افطاری کا کیا مطلب ہے تو یہاں پہ بھی ویڈیو رکھیں سہری کھانے میں برکت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سہری کھایا کرو اس میں برکت ہے اور افطار میں پاک چیزوں سے افطار کیا کرو ازان سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سہری کہتے ہیں اور سہری کھانا کھانا سنت رسول ہے اور مغرب کی ازان پر روزہ کھول لیا جاتا ہے اسے افطاری کہتے ہیں تو پیارے بچو آپ نے یہ ساری باتیں ضرور کرنی ہے کہ اس نماز کے ساتھ نماز تراویہ ادا کی جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے شاہ باش خود سے اس کا جواب لکھیں اور ہم میں پتا ہے کہ ہم نماز تراویہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور اس میں جو حفاظ ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں روز ایک سپارہ لکھ پڑھا جاتا ہے تو یہ خالی جگہ آپ نے پور کرنی ہے اوپر الفاظ دیئے ہوئے ہیں نیچے جہاں پر ڈیش ہے لیکن یہاں پہ بھی ویڈیو روکیں خود سے ان سوالوں کے جواب لکھیں اور پھر آگے ان کا جواب چیک کریں تو روزہ رچنے سے بیماریوں سے بچا جاتا ہے روزہ کی تضافجر کی انزان سے ہوتی ہے رمضان نوہ مہینہ ہے اور سہری کھانا سنت ہے اسی طرح یہ سوال جواب ہیں یہاں پہ بھی ان کو کافی پہ اتاریں یا اپنی ایبوک کھولیں ویڈیو یہاں پہ روکیں اور ان کے سوال خود سے لکھیں اور پھر آگے ان کے جواب چیک کریں تو یہ جو ہے نا ہم نے انشاءاللہ اگلے رمضان تک کوشش کریں کہ کم از کم آپ اگر روز کی تین آیات بھی ترجمے سے پڑھیں تو آپ قرآن رمضان کے آنے تک ایک دفعہ ختم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو رمضان میں پتا چلے کہ ان باتوں سے رکھنا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اپس آئند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا